بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں مولی والے پراتھے تو ان میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے سبز دھنیا کاٹ لیا ہے اور یہ ایک چمچ سا خوش وقت دھنیا ہے یہ موٹے والا لیا ہے ثابت والا اور یہ میرے چیز ہے کالی میرچ ہے اور یہ ثابت زیرہ ہے یہ تھوڑی سی مقدار میں سرخ میرچ ہے یہ حلدی ہے اور یہ ڈیڑھ چمچ نمک ہے اور یہ ہے سبز میرچ اور یہ ہماری ایک کلو مولی ہے اس کو کرش کر لیا تو اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میں کونسے طریقے سے بناتی ہوں سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے تو میرا طریقہ بھی دیکھیں یہ میں نے ہیٹ آن کرنے لگی تو اب اس میں ساری چیزیں ڈالوں گی سب سے پہلے اندر یہ خلدی سرخ میرچ کیونکہ اس میں سبز اور بلیک میرچ کالی میرچ آ رہی ہے تو اس وجہ سے سرخ میرچ ہو کم ڈالنے یہ کالی میرچ نمک یہ زیرہ اور یہ دھنیا یہ سبز میرا چور دھنیا بلکل اند پہ جائے گا جب یہ بنجے گا ہاں جی یہ میں دیسی گی کا ہے کہ میں ڈالی ہوں اندر کیونکہ اس کا پانی فشا کرنا اور اس کا حلکہ سب بھوننا ہے کئی لوگ کچھی مولی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن میں نہ میں استعمال کرتی ہوں بھونکے چیزیں ڈالی ہم تک ککڑی پہنی چیزیں ڈالی ہم ڈالی ہم ڈالی ہم ڈالی ہم ڈالی ہم ڈالی دیو ڈالی موسیقی 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 یہ جو ان کا پانی نکال دینا وہ مجھے نہیں ہے اچھا لگتا میں جب بھی بناتی ہوں پہلے اس کو اس طرح حرکاتہ خوش کرتی ہوں اندر اس کے پانی نکالتی نہیں ہوں بلکل بھی اس کے بعد پھر میں روٹی کے اندر ڈالتی ہوں اب یہ بند گیا ہے یہ تھنڈا اور یہ تھوڑا پھر اپرا ہے ہاں جی بسم اللہ الرحمنہ رہی ہیں اب ہم روٹی بنانے لگے ہیں موسیقی موسیقی موسیقا 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 رحمت اللہ حرم ہمیں اس کی سارجیں گیا اب اس کو مکن لگا دیں ہمیں اس کی سارجیں گیا موڑا 3-4 کشن بھی بندیاں مکھنوالا بندیاں سوشک بندیاں پھرادیاں ایک سوشک بندیاں پھرادیاں کیونکہ ایک بیٹی کو پسندہ نہیں ہے مکھل ناگ گھی والا آشرا بہت مچے کا بند رہا ہے میچے نیلا دھا پرنٹھا ہمارا جاتا ہو گیا ہے مکھل والا پراتھا کمپلیٹ ہنچی یہ ہمارا دوسرا پراتھا یہ آل والا پراتھا ہوگا یہ آل والا پراتھا ہے ہاں جی جی مارا دوسرا پراتھا بھی تیار ہو گیا ہے ہاں جی یہ ہمارا آل والا پراتھا تیار ہو گیا ہے ہاں جی یہ ہماری خوشک روٹی مولی والی ہاں جی یہ ہماری خوشک روٹی جو مولی والی بنی ہے اور یہ ہم اوپر مکھل لگائیں گے اس کے ہاں جی ہاں جی اب یہ ہمارا ایک بڑا پراتھا مزیدار کسپ کا اس سوید بائی رہا ہاں جی یہ ہمارا دوسرا پراتھا بائی نگر ہاں جی ہاں جی دیسیگی والا پراتھا تیار ہے مولی والا ہاں جی آپ بھی بنائیں اسی طریقے سے اور پکائیں اور کھائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھیں ہاں جی ہمارا پراتھا تیار ہو گیا دیسیگی والا اور سب کے مختلف پراتھے بنے ہیں اور یہ پیور دیسیگی والا پراتھا ہے آپ بھی بنائیں اس طرح اور کھائیں اور بتائیں ایک منٹس میں آپ کو کیسے لگے اور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے اللہ پیس